میرے والدے گرامی رحمت اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی میں کوئی ایک تقریر بھی ایسی نہیں کی جس میں یہ اشار نہ پڑے ہوں جب وہ خطبہ پڑھتے تھے تو خطبہ پڑھنے کے بعد یہ اشار پڑھا کرتے تھے جس میں اس کی کیفیت ہے کہ جو حضور کے شہر میں جانے کے لیے تڑپتا ہے زِ محجوری برامت جانِ عالم زِ محجوری برامت جانِ عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم کہ عرض کی جارے حضور آپ کی جدائی میں پورے جہان کی چاند نکل رہی ہے زِ محجوری برامت جانِ عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم نا آخر رحمت للعالمین زِ محرومہ چرا فارغ نشین بروں سر از بردِ یمانی کہ روحِ تُست صبحِ زندگانے حضور اپنا سرِ انور اس یمنی چادر سے ذرا نکالیے چونکہ آپ کا چہرہِ انور زندگی کی صبح ہے زندگی کی بہار ہے عدیمِ تائفِ نعلینِ پاکن شراکز رشتہِ جاہائِ ماکن اللہ اکبر جامی علیہ رحمہ کا انداز کتنا دلعویس ہے وہ کہتے ہیں حضور آپ تائف کے بنے ہوئے چمڑے کے جوتے پاؤں کی زینت بنائیں آپ جوتے جو پہنے ہیں وہ تائف کا مشہور چمڑا ہو اور اس کے بنے ہوئے ہیں شراکز رشتہِ جاہائِ ماکن اور اس کے اندر جو تس میں ڈالیں وہ جامی کی جان کے ڈالیں جامی کے چمڑے کے نہیں جامی کی جان کے تس میں ان نالین میں ڈالیں جو آپ تائف کے بنے ہوئے نالین زیبِ تن کریں وہ ایک شاعر کہتا ہے عربی کا کہ یا لہتنی کنتو تربا تیبتِ کم فلت سمتو نعالکا زاکا قدی کاش میں مولوی نہ ہوتا وہ بہت بڑا شیخ الحدیث گزرا ہے تو وہ کہتا ہے میں کاش شیخ الحدیث نہ ہوتا میں مولوی نہ ہوتا مدینے کی گلی کی مٹی ہوتا حضور گزرتے طلبوں کو چوب لیتا جے باشد گر کنی سوئے نگاہے ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے صد ہزارہ جبریل اندر بشر بحرِ حق سوئے غریبہ یک نظر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا انہی فی بحرِ غم مغرقن خوز یدی ساہلنا اشکالنا یا صاحب الجمال ویا سید البشر مِن وَجْهِكَ مُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ میں حاضر ہوا ہوں اور آپ نے جو ہے وہ میرے لیے اپنی آنکھوں کی چمک اور محبت پیش کی ہے اللہ یہ دن آپ کو بھی نصیب کرے اور ہم آپ کی راہیں تکیں اور آپ کو دیکھیں کہ آپ حضور کے شہر سے ہو کے آئے آپ بھی جائیں آپ کے گھر والے آپ کے ماں باپ جائیں سب کو اللہ یہ سعادات اور یہ گھڑیاں اور یہ لمحے نصیب فرمائے اور اپنی خاص نوازیوں اور رحمتوں سے مالا مال کریں